اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانے کے بعد کون سے کام مزرس صحت ہیں اسلام علیکم and welcome to my youtube channel Dear viewers ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک صحت کے بارے میں میاری معلومات منچا سکیں پلیز ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اور مزید ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف کھانے کے بعد یہ کام کبھی نہ کریں اچھی صحت کے لئے اچھا کھانا ہی اہم نہیں ہوتا بلکہ کھانے کے بعد کیے جانے والے کام صحت بنانے یا بگھرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں بہت سے لوگ اس بات سے واقفے نہیں کہ ہم آرے کچھ عام آداد ایسی ہیں جو کھایا پیا خارق کر دیتی ہیں ان آداد کی بدولت ہم نہ صرف غزائی فوائز سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ الٹا بہت سے بیماریوں کو بھی آواز دیتے ہیں آئیے آپ کو بتائیں کہ کھانے کے بعد کون سے کام نقصان دی ہیں چائے نہ پیئے چائے کی پتیوں میں بہت زیادہ تضابیت پائی جاتی ہے اسی وجہ سے محروم رہی نے صحت کھانے کے فوراں بعد چائے پینے سے منع کرتے ہیں کھانے کے بعد چائے پی لی جائے تو غزابہ آسانی حضم نہیں ہوتی تاہم کھانے سے ایک گھنٹے بعد چائے پینے میں کوئی حرش نہیں فوراں پھل نہ کھائیں کھانے سے فوراں بعد پھل کھائے جائے تو وہ میدے میں پھس جاتا ہے اور بروقت آنتوں تک نہیں پہنچ پاتا جنانچہ ایسے میں میدے میں موجود دونوں غزائیں قراب ہو جاتی ہیں تبی مہرین تجویز کرتے ہیں کہ معمول کا کھانا کھانے سے دو گھنٹے بعد یا پہلے پھل کھانا بہتر ہے خاص طور پر جب میدہ بلکل خالی ہو تو اسی وقت پھل کھانا زیادہ بہتر ہے اور اسے کھانے کے بعد دو گھنٹے تک دوسرا کھانا نہیں کھان لینا چاہیے تباکو نوشی سے پرہیس کریں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھانے کے بعد سگرٹ پینے سے غزاء حضم کرنے میں مدد ملتی ہے مگر یہ خیال بالکل غلط ہے در حقیقت کھانے کے بعد ایک سگرٹ پینا دس سگرٹ پینے کے برابر ہے اور اس عمل سے کینسر لاکھ ہونے کا خچہ بڑھ جاتا ہے بیلٹ ٹائٹ رکھیں بہت سے لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اپنی بیلٹ ڈھیلی کر لیتی ہیں ایسے کرنے سے بظاہر انہیں کھانے میں آسانی رہتی ہیں تاہم یہ عمل صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیلٹ ٹائٹ ہو تو زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا جبکہ ڈھیلی ہو تو عموما پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے جو بہرحال صحت کے لیے نقصان دے ہے نہانے سے پرہیس کریں کھانے کے بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد نہانے سے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کے خون کے بہاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ مہدے کے ارد گرد خون کے بہاؤں میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے ایسے ہونے سے حازم ایک آر نظام کمزور پڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے چہل قدمی منع ہے عام طور پر کہاں چھاتا ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر لینی چاہیے کیونکہ اس سے کھانا حزم ہو جاتا ہے لیکن یہ چہل قدمی کھانے سے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس عمل سے نظام انہزام متاثر ہو سکتا ہے تاہم کھانے سے آدھا گھنٹے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے ضرور فائدے مند ہے یہ چہل قدمی بیس سے تیس منٹ تک ہونی چاہیے فوراً مت سوئیں کھانے کے بعد اسے حزم ہونے میں وقت ترکار ہوتا ہے اس صورت میں انسانی جسم کا حرکت میں رہنا ضروری ہے کھانے کے فوراً بعد سوچ جانے سے کھانا مناسب طور پر حزم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بڑی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ